سبحان اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم خلق نام مین صدق اندہ و سسن سبحان اللہ ایک مرتبہ حضور حضرت میامیر رحمت اللہ تعالیٰ آپ ایک باغ میں بیٹھے عبادت فرما رہے ہیں سبحان اللہ آپ کا ایک موری جو آپ کے قدم مبارک دبا رہا تھا ہوتا کیا ہے کہ اسی اصنا میں باغ کے کرت سے ایک بہت بڑا سام اس سے ازدہا کہا جاتا ہے جو آتا ہے حضور حضرت میامیر رحمت اللہ تعالیٰ کی طرف بڑھتا ہے موری اس خوفناک سام کو دیکھ کر درگ مائے بھاگ کر دور جا کھڑا ہوتا ہے مگر حضور حضرت میامیر رحمت اللہ تعالیٰ اسی طرح پر سکون رہتے ہیں سبحان اللہ وہ سام چلتا ہوا حضور حضرت میامیر رحمت اللہ تعالیٰ کے پاس آتا ہے اور اپنی زبان میں حضور حضرت میامیر رحمت اللہ تعالیٰ سے بات کرتا سبحان اللہ اس کی ساری بات سن کر حضور حضرت میامیر رحمت اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر ایسا ہے تو ایسا ہی سے سبحان اللہ جب آپ یہ فرماتے ہیں تو وہ سام حضور حضرت میامیر رحمت اللہ تعالیٰ لے کے گرد چطر لے کر جس طرف سے آتا ہے اسی سبت واپس سنا جاتا ہے سام اللہ وہ مرید جو یہ سارا معاملہ دیکھ رہا تھا جو ڈر کے دور جا کھڑا ہوا تھا سام کے جانے کے بعد اس سے حیمت آئی موصلہ ہوا وہ آیا حضور حضرت میامیر رحمت اللہ تعالیٰ سے پوچھنے لگا کہ سرکار یہ سام کیوں آیا تھا اور آپ سے اپنی زبان میں کیا کہہ رہا تھا اور آپ سرکار نے جواباً اسے یہ کیوں کہا کہ ایسا ہے تو ایسا ہی صحیح اس کی کیا وجہ تو حضور حضرت میامیر رحمت اللہ تعالیٰ نے اس وعدے پر کہ تُو میری زندگی میں کسی کو نہیں بتائے گا آپ نے فرمایا کہ وہ سام آیا اور مجھے کہنے لگا کہ حضور میں طویل العمر سام ہوں میں نے ایک مرتبہ علیہ کی ایک محفل لگی تھی جس میں آپ کا ذکر کیا جا رہا تھا ذکر ہو رہا تھا کہ ایسے اس نام کے ایک بزرگ جن کا نام حضرت میامیر رحمت اللہ تعالیٰ لے ہوگا وہ تشریف رائیں گے تو جب انہوں نے آپ کی تعریفیں کی جو میرے دل میں اشتیاق پیدا ہوا کہ کاش میں حضور حضرت میامیر رحمت اللہ تعالیٰ لے کی زیارت کر سکوں اس نے اللہ تبارک وقت کہتا کہ میں نے اللہ تبارک وقت علیٰ سے دعا کی کہ اللہ مجھے تنی طویل عمر دینا کہ جب حضور حضرت میامیر رحمت اللہ تعالیٰ لے سے میں ملوں تو آپ کا دیدار فرماؤں اور آپ کے گرد چکر لگا سکتا اللہ تعالیٰ نے اس کی دعا قبول فرمائی اور اس نے اس طرح حضور حضرت میامیر رحمت اللہ تعالیٰ لے کا دیدار کیا اور آپ کے گرد چکر بھی لگایا یہ کوئی باقیہ کچھ باتیں سوچنے پر کچھ باتوں کی طرف ہماری توجہ کرتا ہے پہلی بات تو یہ کہ اللہ کے ولیوں کو کبھی کوئی غم نہیں اور نہ ہی وہ خوف زدہ ہوا کرتا ساپ آیا لیکن حضور کے استدلال میں آپ کے سکون میں کوئی فرق نہیں کچھ بات جو ہمارے سامنے آئی وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے بنیوں کو اس قدر طاقت و طوانائی دے رکھی ہے کہ یہ انسان تو انسان پرندوں چرندوں ہیوانوں وچھرات کی زمان بھی بول لیا کرتے ہیں اور دوسری بات اور بات جو ہمارے سامنے آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ سب شانے اپنے بندوں کو صرف اور صرف اپنی محبت کے عوض اپنی محبت اپنے ذکر اپنی عبادت کے عوض عطا کیا کرتا ہے سبحان اللہ کہ اللہ تعالیٰ ہم ایک پرگزیدہ ہستیوں کے نقشے قدم پر چلنے کی توفیت آمین اور ان کے محبت سے ہمارے دلوں کو معمور کرتا ہے آمین آمین آمدی اللہ من الشیطان